اسلام علیکم ایوری وان اسی حفظہ ویلکم بیکٹو مائی کوکنگ چینل امید کرتی ہوں آپ سب لخیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو فریج میں ویشٹیبل سٹور کرنے کے کچھ یوسفل ٹپس بتاؤں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہردھنیا سٹور کرنے کے میں آپ کو ٹو ٹپس بتاؤں گی فرسٹ میتھڈ کے لیے آپ نے ہردھنیا کو پہلے اچھے سے دھولینا ہے اس کے جو بھی خراب پتے وغیرہ ہیں وہ نکال دیں اور اس طرح سارے سٹیمز کو ایک ساتھ اکھٹھا کر لیں اب ایک گلاس میں ٹو ٹو ٹری انچز ہم نے پانی لینا ہے اور اس طرح پانی میں ساری جو ڈنڈیاں وغیرہ ہوں گی ان کو ہم نے پانی میں ڈپ کر دینا ہے اب کسی بھی بڑے زپلوک بیگ یا جو بھی آپ کے پاس بیگ اویلیبل ہو اس سے اس طرح کور کر کے فریج میں رکھ دیں اس طرح ہردھنیا کافی ٹائم تک فریش رہے گا ہردھنیا سیف کرنے کی سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ ہم نے ہردھنیا کو واش نہیں کرنا اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں جو بھی خراب پتے وغیرہ ہیں ہم اس کو پہلے نکال لیں گے اور پھر اس طرح کوئی بھی پیپر ٹاوول یا نیوز پیپر میں اس کو فولڈ کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہردھنیا میں جو بھی پانی وغیرہ ہوگا ٹی شو پیپر اس کو ایبزورپ کر لے گا اس طرح ہردھنیا کافی ٹائم تک فریش رہے گا اب کوئی بھی زپ لک بیگ لے کر اس طرح اس میں رکھ دیں آپ ٹو تھری پورشنز میں بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں اب اچھے سے اس کی ایر نکال کر ہم اس کو لوگ کر لیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے اس طرح یہ کافی ٹائم تک فریش رہے گا پودینہ سٹور کرنے کے لیے ہم نے اس کو واش نہیں کرنا بس اس میں جو بھی خراب پتے وغیرہ ہوں گے وہ ہم نے نکال لینے ہیں اب پودینے کو بھی آپ کسی نیوز پیپر یا پیپر ٹاول میں فولڈ کر لیں اب اس کو کسی بھی زپ لک بیگ میں رکھ دیں اور اس میں سے اچھے سے ایر نکال کر اس کو ٹائٹ بند کر دیں آپ اس طرح آرام سے اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں یہ کافی ٹائم تک بلکل فریش رہے گا ہری مرچیں سٹور کرنے کے لیے ان کو اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیں اور پھر ان کے سٹیم الگ کر لیں پھر کسی بھی زپ لک بیگ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں اور فریج میں رکھ دیں اس طرح ہری مرچیں کافی ٹائم تک فریش رہیں گی اور خراب نہیں ہوں گی پالک سٹور کرنے کے لیے اس کو پہلے اچھے سے واش کر لیں گے آپ کسی برطن میں پانی لے کر اس طرح اس کو واش کر لیں اس میں جو بھی مٹی وغیرہ ہوگی دسٹ ہوگی وہ اس میں سے نکل جائے گی اس طرح جب یہ پانی میں ڈپ ہوں گے تو بہت اچھے سے واش ہو جائیں گے جب یہ اچھے سے واش ہو جائیں تو ہم اس کو سٹرین کر لیں گے سٹرین کرنے کے بعد ہم اس کے جو بھی سٹیم وغیرہ ہیں ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں بلکل اتنے اچھے سے واش ہو گئے ہیں کوئی اس میں مٹی وغیرہ نہیں ہے سٹیم ساری میں نے نکال لی ہیں اب ہم اس کو ڈرائی کر لیں گے کسی بھی پیپر ٹاول سے ہم اس طرح اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں گے جتنا اچھا یہ ڈرائی ہوگا اتنا یہ فریش رہے گا پالک اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کو چاپ کر لیں گے اس طرح ویشٹیبلز سٹور کرنے سے کافی آسانی ہو جائے گی اور ٹائم بھی کافی سیف ہوگا کیونکہ روزانہ رمضان میں یہ ویشٹیبلز یوز ہوتی ہیں تو آپ اس طرح اس کو کارٹ کر فریج میں رکھیں اور آرام سے جب یوز کرنا ہو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو بھی کسی پیپر ٹاؤول یا نیوز پیپر میں تھوڑے تھوڑے پورشنز میں رکھ کر فول کرتے جائیں جتنا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک دفع میں یوز کر سکتے ہیں اتنا آپ فول کر لیں اس طرح زیادہ دیر تک یہ فریش رہے گا اور اب اس کو کسی زپ لگ بیگ میں رکھیں فریج میں رکھ دیں کیوکمبرز کو فریش رکھنے کے لیے آپ کسی بھی بیگ میں ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو سیف کریں اس طرح آپ کوئی بھی بیگ لیں اس کے اندر ٹیشو پیپر رکھیں اور پھر اس کے اندر کیوکمبر رکھ کر اس کو اچھے سے فول کر کے فریج میں رکھیں اس طرح کیوکمبر کافی ٹائم تک فریش رہیں گے ایک پلانٹ بھی بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کی سکین اوپر سے خراب ہونے لگتی ہے اس کو سیف کرنے کے لیے آپ ہمیشہ اس کو کسی بیگ سے کور کر کے پھر فریج میں رکھیں گے تو یہ بہت ٹائم تک فریش رہے گا ٹیمارٹر سٹور کرنے کے لیے آپ اس کو ہمیشہ کسی بیگ میں رکھیں پھر فریج میں رکھیں گا اس طرح یہ کافی ٹائم تک فریش رہیں گے کیونکہ اگر آپ ٹیمارٹر کو ایسے ہی فریج میں رکھ دو تو اس کی اوپر سے سکین خراب ہونے لگتی ہے لیمن کو بھی فریش رکھنے کے لیے ہم اس کو کسی زپ لگ بیگ میں رکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کو ایسے ہی اوپن فریج میں رکھ دیا تو یہ بہت جلدی ڈرائے ہو جائیں گے اور اندر سے بھی زیادہ جوسی نہیں ہوں گے تو ہمیشہ اس کو کسی زپ لگ بیگ میں کور کر کے پھر فریج میں رکھیں گے آپ پیاس کو بھی بہت آسانی سے فریج میں سیف کر سکتے ہیں اس طرح پہلے اس کے سلائس کر لیں اگر آپ کو چاپ کرنی ہے تو آپ چاپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر یا زپ لگ بیگ میں ڈال کر اس کو فریج میں رکھ دیں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے جب کھانا پکانا ہو تو پیاس کٹی ہوگی تو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں بروکلی کو سٹور کرنے کے لیے اس کا سٹیم کاٹ کر اس کو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیں گے اب اس کو بوئل کرنے کے لیے ایک پین میں پانی لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے اور ون فورتھ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے پانی جب تھوڑا گرم ہو جائے تو ہم اس میں بروکلی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بس تھوڑے سی دیر دو منٹ ہی اس کو پکائیں گے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم بروکلی کو سٹرین کر کے فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں بروکلی اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا زپ لگ بیک میں ٹرانسفر کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح بروکلی کافی ٹائم تک بلکل فریش رہے گی آپ یہ ٹپس ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ اس طرح ویشٹیبلز کو فریج میں کافی ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ